اور پھر ناظرین بھارت میں ہلاکتوں کو دیکھ کر حریم شاہ بھارت پہنچ گئی ایلو سی بارڈر کراس کر کے بھارت میں دائل ہوئی ہیں اب حریم شاہ کی جانب سے ایک روڈ پیہ ان ہندوں کو عطیہ کیا جائے گا سوال یہ اٹھتا ہے ناظرین یہ کہتے ہیں کہ ایک روڈ پیہ حریم شاہ کے پاس کہاں سے آیا کیا یہ نجائز تعلقات تھے یا شیح رشید نے ان کو دیئے ان کے حوالے سے میڈیو پر پہلے بھی حبریں گردش کرتی رہیں کہ ان کے نجائز تعلقات شیح رشید سے تھے وہ ان کو پیسہ کھلاتے ہیں اور یہ وہاں راتیں بھی گزار دی ہے مگر اب ان کے حوالے سے نیک حبر سامنے آئی ہے کہ حریم شاہ نے ایک روڈ پیہ ہندوں کے زندگی کے لیے اتیا کیا ہے کہ ان کو اکسیجن دی جائے یاد رہے کہ اب تک مسلمان کمیونٹی ہی بھارت میں ان ہندوں کے کام آئی ہے پوری دنیا کے جانب سے بھارت کی مدد کی اپیلیں کی جا رہی ہیں پاکستان نے بھی اقدامات اٹھائے پاکستان میں پوری دنیا کے پلیٹ فارم پر یہ ہیشٹیگ ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان سٹینڈ ویڈ انڈیا اور انڈیا نیڈ اکسیجن اگر یہ ہم ہیشٹیگ ٹرینڈ نہ کرتے اگر ہم ہیشٹیگ نہ لگاتے تو پوری دنیا بھارت میں ہلاکتوں سے بے خبر رہتی اب تک بھارت میں یومیہ کی بنیاد پر ہلاکتوں کی تداد تین ہزار ہے مگر بھارت یہ بھی چھپاتا رہا ایک رپورٹ کے مطابق اب تک تہمینے میں کچھ ماہ کے اندر بھارت میں موجودہ کیسز کی تداد ایک کروڑ ساٹھ لاکھ قریب ہے اور روزانہ کی بنیاد پر پانچ لاکھ قریب کیسز سامنے آ رہے ہیں مسلمانوں کی جانب سے ٹرک پیچھے جا رہے ہیں مسلمانوں کی جانب سے مہنگ کی ترین گاڑییں بیچ کر ان ہندوں کی امداد کی جا رہے ہیں اصل میں یہ مظلوم کشمیروں پر ہونے والے ظلم کا بطلہ ہے یہ اللہ پاک ان پر کہہر اس لئے تو نازل کر رہا ہے انہوں نے سارے زندگی مظلوم کشمیروں پر ظلم کیا ان کی ماں و بہنوں کی عزت کو پمال کیا زنا کیا اور انہی سے پھر پیسہ کمایا ان کی جائدادوں کو نہ حق بیچا ایک ایک ڈالر روپے کے عوص مظلوم کشمیروں کو شہید کیا گیا اب اللہ پاک ان پر کہہر کیوں نہ نازل کرے مگر بات یہ ہے کہ حریم شاہ کے پاس ایک کروڑ کہاں سے آیا اور حقی حریم شاہ نے کیسے ان مظلوم کشمیروں کی مدد کے لئے کروڑ پیاتیا کیا اپنی قیمت رائے کا ازانی چکمیر باکس میں ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں